اسلام علیکم کرنیل نفذ کو یاد کرنے کا سب سے آسان طریقہ ڈھوڑا تھا تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں تو اگر آپ لوگ نے کرنیل نفذ یاد کرنے تو ان کے لئے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کا ایک سنڈینس یاد کر لیں وہ یہ ہے کہ او ٹاٹا فاگوا او ٹاٹا فاگوا اگر آپ یہ ورڈ یاد کر لیتے ہیں تو آپ کو ساری کرنیل نفذ یاد ہو جاتی ہیں تو دیکھتے ہیں او ٹاٹا فاگوا گیا ہے کیا تو O سے مراد ہے کہ ٹرپل O ہیں یعنی جو پہلی تین نرب ہیں وہ O سے سٹارٹ ہو رہی ہیں آلفیکٹرک، اپرک اور اکولا موٹر اس کے بعد ہے ٹا 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 سے مراد پہلے ٹی سے ہے ٹروکیلئر، ٹرائجیمینر اور ابڈیوسنس نرب یہ ہو گیا ہمارا اس کے بعد ہے فگ F سے جو سٹارٹ ہو رہی ہے وہ فیشل نرب ہے اس کے بعد A سے جو سٹارٹ ہو رہی ہے وہ آڈیٹری نرب ہے اور جو سٹارٹ ہو رہی ہے گلوزو فرنجل نرب ہے اس کے بعد ہے وا V سے سٹارٹ ہو رہی ہے ویگس نرب ہے اس کے بعد A سے سٹارٹ یπως آسیسری نرب ہے اور 8 سے سٹارٹ ہونے والی ہائپوگلوزم نرب ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہے گی او ٹاٹا فگ وا پھر ایک دفع دورائیے میں نے کرنے نبز کو یاد کرنا کہ ایک بیش آپ لوگوں نے سیکنٹاً對對 یاد کرنا ہے او ٹاٹا فگ وا اس کے بعد اگر آپ لوگوں نے یہ معلوم کرنا ہے یہ بھی ایک سنٹنس آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے تو آپ کو پتا چال جائے گا کہ یہ سنسری ہے یا موٹر ہے تو اس کے لئے ایک سنٹنس یہ ہے کہ some say marry money but my brother says big brains matter more یہ آپ لوگوں نے سنٹنس یاد کرنا ہے تو آپ کو پتا چال جائے گا S سے مراد ہے کہ سنسری اور M سے مراد ہے کہ موٹر نرو اور اس کے بعد B جو ہے B کا مطلب ہے کہ یہ سنسری بھی ہیں اور موٹر بھی ہیں تو یہ تھا ہمارا کرنے نروز کو یاد کرنا کا سب سے آسان طریقہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا